الحمدللہ اللہ لذی هدانا لہذا وما قننا لنہتدی لولا انہدان اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلہتكم وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمُ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا تمام تعریفیں اللہ رب العالمين ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر گزشتہ جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا میں نے ذکر کیا تھا آج انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں ان کا ذکر ہے یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ نوح کی آیات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے اور ایک مستقل صورت بھی سورہ نوح کے نام سے نازل فرمائی ہے یہ آیات سورہ نوح ہی کی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ نوح نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اللہ یہ لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں اور ایسوں کی فرمابرداری کرتے ہیں جو ان کو نہ مال دے سکتے ہیں نہ اولاد دے سکتے ہیں بلکہ نقصان ہی نقصان میں رہیں گے اور ان لوگوں نے بہت سخت نافرمانی کی ہے یعنی بڑا مکرو فریب کیا ہے اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کی عبادت سے دسبردار نہیں ہوں گے اور ان معبودوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہا گیا وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وَدْ سُوَاعَ يَغُوسَ يَعُوْقْ اور نَسْر یہ پانچ معبود تھے ان لوگوں کے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ان پانچ معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے نوح علیہ السلام نے تقریبا ساڑھے نو سو برس اللہ کی دعوت کا کام کیا اور مسلسل کیا شب و روز کیا جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورو نوح میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنْهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں گے بروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے دعوت قومی لَيْلًا وَنْهَارًا رات دن میں نے اپنی قوم کو دعوت دی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا میں جتنا ان کو بلاتا رہا جتنا ان کو دعوت پیش کرتا رہا توحید سناتا رہا یہ اتنا ہی مجھ سے بھاگتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ حال کہ انہوں نے ان کی بات نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں تک دے لی کان بند کر لیے کہ ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے جب اس قوم کا یہ حال ہوا نافرمانی کا اور صرف نافرمانی ہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کیا کہتے ہیں رب انسرنی بیما کذبون رب انسرنی بیما کذبون اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے ہیں قوم جھٹلا رہی ہے تکلیف پہنچا رہی ہے صدمے دے رہی ہے ظلم کر رہی ہے تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ان کے جھوٹ پر تو میری مدد فرما اور اسی طرح سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں رب انی مغلوبون فانتصر اے اللہ میں مغلوب ہو گیا یعنی بے بس ہو گیا آجز ہو گیا ہوں یہ مغلوب کا ترجمہ تقریبا تمام ہی ترجمہ کرنے والے علماء نے کیا ہے بے بس کہیں آجز کہتے ہیں پروردگار میں آجز ہو گیا ان کے ظلم و زیادتی کے سامنے بے بس ہو گیا ہوں میری مدد فرما آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی ہیں نو علیہ السلام اور علو العظم پیغمبر ہیں اللہ رب العالمین کے نبی ہیں ساڑھے نو سو برس تک کام کرتے ہیں اور قوم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً اسی یا بیاسی لوگ ان پر ایمان لائے تھے یعنی سو کا ہنسہ بھی پورا نہیں کر پائے یہ صورتحال تھی لوگوں کے حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں یعنی غالب اکثریت مخالف تھی حتیٰ کہ ان کی ایک بیوی بھی مخالف تھی ایک بیٹا بھی مخالف تھا ان کی بیوی اور بیٹے کے جہنمی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں کیا ہے آپ سورة تحریم کی آخری آیات پڑھ لیجئے تو وہاں آپ کو حضرت نوع اللوت علیہ السلام دونوں پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ملے گا کہ ان کے لئے جہنم کا اعلان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت نوع علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں اس پکار میں وہ اپنے سے پہلے کسی نبی کا واسطہ اور وسیلہ نہیں لیتے ہیں بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو انبیاء کا طریقہ دعا کرنے کا یہی ہے کہ بندہ اللہ کو پکارے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دشواریوں کو رکھے تو کیا کہتے ہیں حضرت نوع علیہ السلام کہ ربی انی مغلوب فانتصر اے میرے رب میں آجز ہو گیا ہوں دیبس ہو گیا ہوں میری مدد فرما اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے مدد فرمائی کہ انہیں حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں اس میں بٹھا لیں جوڑا جوڑا جانوروں کا بھی آپ اس میں بٹھا لیں اور اس طریقے سے آپ اس عمل کو انجام دیں حضرت نوع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی اور اس میں ان لوگوں کو بٹھا لیا جو ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا اس قوم پر اور وہ بھی حضرت نوع علیہ السلام کی بددعا کے نتیجے میں جب عاجز آگئے تنگ آگئے قوم سے اور بیبس ہوگئے تو اللہ کے سامنے کہتے ہیں وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَىٰ اے پروردگار اے رب العالمین اے میرے رب اب تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ جتنے ہیں زمین پر سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَىٰ اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكْ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اگر یہ باقی رہ گئے اگر یہ باقی رہ گئے زمین پر تو ان کی نسلیں بھی فاجر و فاسق اور نافرمان پیدا ہوں گی اللہ اکبر کتنا تلخ تجربہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اللہ اگر یہ فاجر و فاسق اور نافرمان اور انکار کرنے والے لوگ باقی رہ گئے ان کی نسلیں بھی اسی طرح کی ہوں تو ان میں سے کسی کو نہ چھو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا عذاب نازل ہوا اور اتنا سخت عذاب تھا کہ دنیا کی آج تک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور قیامت تک ناممکن ہے اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور زمین سے بھی چشموں کو عبال دیا دونوں طرف سے پانی آ گیا اور پوری قوم کو اللہ تعالی نے ڈبو دیا غرب کر دیا اب یہاں ایک امتحان ہے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اس وقت بھی اللہ تعالی کو پکارا کیا کہا کشتی میں سوار ہو کر بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ میں اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں اور یہ کشتی اللہ تعالی کے نام سے ہی چلتی ہے اور اسی کے نام سے اور اسی کے حکم سے ہی ٹھیرتی ہے تو کیا فرمایا بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ اللہ کی نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھیرنا ہے یقینا میرا رب بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی کے نام سے سواری کو چلانا شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ پانی کا سفر کریں جہاز میں بیٹھیں اور سمندر کا سفر ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے اس آیت بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ انہ ربی لغفور الرحیم اس کو پڑھنا چاہیے حضرت نو علیہ السلام کی دعا ہے تو اللہ تعالی کے نام سے کشتی بیٹا اوپر نیچے ہو رہا ہے آواز دی اس کو یا بنیر کم مانا ولا تکم مال کافرین بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا تو کافروں کا ساتھ مت دے منکروں کے ساتھ نہ ہو جا میرے ساتھ سوار ہو جا وہ اتنا نافرمان تھا اور اتنا شقیو القلب تھا کہ اس نے اپنے والد کو جواب دیا سعاوی الہ جبل یعصیمونی من الما ان قریب یہ پہاڑی جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس پر چڑھ جاؤں گا یہ بچ جاؤں گا یعنی یہ پانی یہ طوفان اس پہاڑ پر نہیں آئے گا میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پناہ لے لوگا اور میں اس پانی سے بچ جاؤں گا اللہ اکبر حضرت نوہ علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا بیٹا بیٹا آج اللہ کے رحم و کرم کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے اللہ کے حکم سے ہی کوئی بچ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی آج بچنے والا نہیں ہے کسی بھی منکر کو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ زمین خالی ہو جائے گی اللہ کے نافرمانوں سے تو بیٹے کو جب دیکھا تو باپ کی محبت یقیناً اور اولاد کے ساتھ ہوتی ہے ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت پدری باپ کی محبت نے جوش مارا اور بیٹے کو آواز دی اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرا لڑکا ہے یہ اور میں تجھ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو ارحم و رحمین ہے تو اس پر کرم فرما دے لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی ناراضگی کی شدت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی شدید ناراضگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا اس نافرمان بیٹے کے لیے حضرت نوح دعا کر رہے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا اور بہت سخت جواب دیا کیا جواب دیا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نوح ہم نے آپ کے اس بیٹے کو آپ کی اہلیت سے خارج کر دیا اب یہ آپ کے خاندان کا حصہ نہیں ہے اسے باہر نکال دیا ہے ہم نے آپ کی اولاد سے آپ کے خاندان سے آپ کی ضروریت سے باہر کر دیا اللہ کی ناراضگی کا یہ عالم ہے اب یہاں سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک سے بچیں شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی ناراضگی عروج پر ہوتی ہے اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی سفارش بھی ان کے بیٹے کے حق میں جو مشرک تھا کافر تھا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر شرک اور کفر کا ذکر کیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیں ان کے لیے دعا مغفرت کی اجازت بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر اس سے انکار کیا ہے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ مَا کَانَ لِنْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنین کے لیے اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے مَا کَانَ لِنْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں کسی مشرک کے لیے استغفار کریں نہ مومنین کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے جائے ہے وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَا چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو باپ ہو بیٹا ہو بیوی ہو رشتدار ہو بھائی ہو بہن ہو کوئی ہو وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَا چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو تو میرے بھائیو شرک اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا شدید غصے میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی شرک پر توبہ نہ کرے اور توبہ کیے بغیر جب مر جاتا ہے اللہ اس کو بخشش عطا نہیں کرتا ہے بخشش اس کی نہیں ہوتی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نو یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نو علیہ السلام سے کیا کہا فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ بہت سخت جملہ ہے یہ بہت سخت ڈانٹ ہے یہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نو آپ کسی بھی ایسے مسئلے کے بارے میں کسی بھی ایسے مسئلے میں سوال نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو اِنِّي أَعِذُكَ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام کر کے نادانوں میں شامل نہ ہو لَتَالَلَى لَفْزِ جَاهِلِ استعمال کیا ہے تو یہاں نادان اس کا معنی ہوگا کہ آپ نادانوں میں شامل ہو جائیں ایسا کام نہ کریں اور جس بارے میں آپ جانتے نہ ہو اس بارے میں آپ سوال نہ کیا کریں تو اللہ رب العالمین نے اتنی سخت بات اپنے نبی حضرت نو علیہ السلام سے فرمائی کس بنیاد پر کہ انہوں نے بیٹے کے لیے وہ بیٹا جو فرماورداری قبول کرنے کے لیے رکتی بھر تیار نہیں تھا اس کے حق میں سفارش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس لئے میرے بھائیو شرک سے بچنے کی پورے طور پر کوشش کرنی چاہیے اور شرک کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا چاہیے کون کون سے کام شرک ہیں آج تو ہم جانتے ہیں نہیں بہت ساری چیزیں اور شرکیا کلمات بھی زبان سے نکلتے ہیں شرکیا آمال بھی ہم سے صادر ہوتے ہیں ان کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس لئے جانے توحید کیا ہے شرک کیا ہے تاکہ تمیز کر سکیں اور بچ سکیں اس سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس امت کو شرک سے روکا ہے اور اخیر وقت میں بھی جب آپ دنیا سے جانے والے تھے دنیا سے جا رہے تھے تو جو نصیحتیں آپ نے فرمائی تھی ان میں ایک نصیحت یہ تھی اور یہود و نصارہ پر لانت بھیج کر امت کو نصیحت فرمائی لان اللہ الیہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا قبروں کو مسجد بنا لینے کا معنی ہے قبروں پر سجدے کرنا قبروں پر عبادات کو انجام دینا قبروں کے تواف کرنا قبروں پر رکوع کرنا اور قبروں پر سر جھکانا یہ سب عبادات کا حصہ ہے اور یہی کام یہود و نصارہ کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت کی اللہ لانت کرے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا اس لئے میرے بھائیو شرک سے پورے طور پر توبہ کریں اور بچیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس دعا کے الفاظ بالکل اسی دعا کی طرح ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا کہتے ہیں اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی کسی بھی بات سے کہ جس کا مجھے علم نہ ہو اور میں وہ بات کروں آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں تیری پناہ چاہتا ہوں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے معاف نہیں فرمایا اور رحم نہیں فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی یہی دعا کی تھی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے اگر تُو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں فرمایا تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہی دعا حضرت نو علیہ السلام کرتے ہیں اگر رب العالمین اَلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو معاف کیا حضرت نو علیہ السلام کشتی پر سوار ہیں اور قوم ساری غرق ہو گئی بیٹا بھی غرق ہو گیا قوم بھی ساری غرق ہو گئی اللہ کی تعریف کرتے ہیں حضرت نو علیہ السلام اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہِ 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 لètres تمام تر تعریفِ اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا ظالم قوم سے ہمیں نجات دی تمام تر تعریفِ اسی اللہ رب العالمین کے لئے ہیں حضرت نوع علیہ السلام کشتی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین اے میرے رب تو مجھے برکت والی جگہ میں اتارنا اللہ اکبر ایسی جگہ میں اس کشتی کو روکنا ایسی جگہ مجھے اتارنا کہ جو برکت والی جگہ ہو اور تو سب سے بہتر برکت عطا فرمانے والا اور اتارنے والوں میں اتارنے والا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کشتی چلتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں کشتی میں سوار ہو کر سفر تیہ کرتے ہیں اور جب رکنے کا وقت آتا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین بابرکت مقام پر ہمیں اتارنا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس ظالم قوم سے اور اس جھوٹی قوم سے اللہ نے اپنے نبی کو نجات دی اور وہ اس کے ظلم و ستم سے بجھ گئے تو اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم اللہ کی حمد و سنہ کسرت کے ساتھ بیان کریں اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں کسرت کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے تھے ہر موقع پر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے تھے یہ خطبہ تقریر خطاب جب بھی شروع فرماتے تھے اللہ کی تعریف سے شروع کرتے تھے دعا کرتے تھے تو اللہ کی حمد و سنہ سے شروع کرتے تھے غرض یہ کہ جو کام بھی ہوتا اللہ کی حمد و سنہ اور اس کے نام سے شروع کرتے تھے اس لئے میرے بھائیو ہم بھی اپنی زبان کو اللہ کی حمد و سنہ میں تر رکھیں اللہ کو یاد کرتے رہیں اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے رہیں تو اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہے اسی میں ہمارے لئے نجات ہے کہ ہم اپنے اللہ کی توحید کو پہچانے توحید کی معرفت حاصل کریں اور ہر طرح کے شرک سے بچنے کی ہر ممکن اور پورے طور پر کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ جانتے ہوں گے کچھ تو کہ یہ جھوٹی قسم کھانا غیر اللہ کی قسم کھانا عام طور پر زبانوں پر آدمی کے رہتا ہے کہ میرے سر کی قسم کھالی اپنی اولاد کی قسم کھالی روٹی روزی کی قسم کھالی دکان پر بیٹھا ہے اور اپنے کاروبار کی قسمیں کھا رہا ہے اولاد کی قسمیں کھا رہا ہے گراہ کو یقین دلانے کے لیے یہ جتنی غیر اللہ کی قسمیں ہیں یہ سب شرک ہے یہ شرکِ اسغر ہے علمان تقسیم کی ہے شرکِ اکبر اور شرکِ اسغر کی تو شرکِ اسغر ہے جب بھی کسی کو قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائے اول تو زیادہ قسمیں کھانا یہ اچھی عادت نہیں ہے جھوٹا آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے لیکن جب ضرورت پڑ جائے بہت شدید ضرورت تو اللہ رب العالمین کی قسم کھائے کسی غیر کی نہیں من حلف لغیر اللہ فقط اشرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے غیر کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو یہ چھوٹا چھوٹا معاملہ ہوتا ہے آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اس طرح کے جملے اور اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں بھی سے بچنا چاہیے کیسی میہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا میہ اگر یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا اگر فلان جگہ چلے جاتے تو یہ فائدہ ہو جاتا میں نہیں میرے بھائیوں اس طرح کے جملے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کیوں کہ ہر چیز اللہ کی مشیعت کے تابع ہے ہمارے تابع کوئی چیز نہیں ہے وَمَا تَشَاؤُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہر چیز اللہ کی مشیعت میں ہمیں فائدہ ہو تو اللہ کی مشیعت سے ہوگا ہمارا کوئی نقصان ہے تو اللہ کی مشیعت سے ہوگا تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں اس کی مشیعت اس کی چاہت کتابع ہیں ہمارے تابع کوئی چیز نہیں ہے ہمارا کام ہے پوشش کرنا ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا صحیح راستے پر اور کامیابی دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کرا دیا قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک مِن منتشا وَتُعِزُّ منتشا وَتُدِلُّ منتشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اعلان کرا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ملک عطا فرمائے جس کو چاہے اس سے ملک چھین لے اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دے اور تمام بِيَدِكَ الْخَيْرِ تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں تمام خیر کی چیزیں اسی کے پاس ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم ہمیشہ اللہ سے مانگیں اللہ سے رجوع ہوں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تواب الرحیم ہے اللہ اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہی معاف کرنے والا وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَنْ تَعْبُ میں ہی معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں تو اس لئے میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں اللہ کے نبیوں نے پریشانی میں مسیوط میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے رب العالمین اس وَبَا اور بَلَا کو ہم سے دور فرما دے اور ہمارے ملک کو اس سے پاک وصاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں تیری توحید کے ماننے والے ہیں رب العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اَقُولُ قَوْ لِهَادَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ